دیتا ہوں کہ قضا نماز ادا کرنا ویسے تو ویسی ادا کرنی چاہیے جیسے عام آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن فقہہ نے ضرور یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات کثیر قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں اور نفس ان کی کسرت کی وجہ سے ادائیگی میں سستی کا مظہرہ کرتا ہے ایسی صورت میں اگر ان نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تخفیف سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو نفس باخشی راضی ہو جائے گا اور بہت بہتر ہے کہ نماز میں تخفیف کر کے نفس کو راضی کرتے ہوئے تاکہ یہ مسلسل ساتھ دے اور جلد لی نمازیں ادا ہو جائیں اس چیز کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے تو تخفیف یہ ہے نمبر ایک جب آپ قضا نماز شروع کریں تو سنہ اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ دیں براہ راست الحمدللہ سے شروع کریں علم شریف پڑھیں صورت پڑھیں اب آپ رکو میں گئے تو رکو میں تین تذبیحات کے بجائے صرف ایک بار تذبیح پڑھ لیں لیکن اس میں ضرور ہے کہ جب آپ رکو میں آرام سے پہنچ جائیں آپ تذبیح پڑھیں اور ختم کر کے پھر کھڑے ہوں ایسا نہیں کہ اوپر سے پڑھتے ہوئے گئے اور بس یہ رکو میں گئے اور اٹھ گئے اس سے پھر فرض پورا نہیں ہوگا اسی طرح سجدے کے اندر دونوں میں ایک ایک بار تذبیحات پڑھ لیں دوسرے اس میں ایک مزید تخفیف یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ تیسری اور چوتھی میں الحمد کے بجائے تین تین بار سبحان اللہ کہلیں اس میں کلام کرتا ہے لیکن ایک مختصر سے بریک یہ ایک بہن کو بتا رہے تھے کہ قضا نماز میں تخفیف کیا کیا تخفیفات کیا کیا حاصل ہو سکتی ہیں پہلا بتایا کہ آپ ثنہ تعاوز اور تسمیہ چھوڑ دیجئے رکور سجود میں ایک ایک بار تذبیح پڑھیں تین کے بجائے اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بجائے صرف تین تین بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے کر آپ رکوع کر سکتی ہیں نیز آخر میں اتحیات کے بعد پورا درود ابراہیمی یا دعا نہ پڑھنا چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور صرف اللہم صلی علی محمد کہلیں یعنی اتحیات پوری پڑھیں اس کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر آپ سلام پھیر سکتی ہیں وطر کے اندر تینوں رکعتیں ہی پڑھیں گے جس نے آپ کو بتایا کہ ایک رکعت وطر پڑھ سکتے ہیں اس نے غلط کہا لیکن یہ ضرور ہے کہ تیسری رکعت میں دعا قنوط کے بجائے آپ تین بار صرف یوں کہہ لیں ربغ فر لی ربغ فر لی یا اللہم غفر لی اللہم غفر لی اتنا کہہ کے آپ رکوع کر سکتی ہیں تو اس سے بہرحال نماز کافی مختصر سی ہو جاتی ہے اور نفس آسانی کے ساتھ نماز کے ادائیگی کے طرف مائل ہو سکتا ہے یہ ایک تخفیف والا طریقہ ہے لیکن افضل اور اولہ وہی طریقہ ہے کہ آپ پوری پوری نماز پڑھیں لیکن اگر پوری نماز پڑھنے کے سلسلے میں نفس اتنا غالی بار ہے سستی کر رہا ہے کہ پڑھی نہیں جاری تو چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تخفیف والے طریقے کے ساتھ نماز کو ادا فرمالیں موسیقی موسیقی